علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی آپ سے ایک دفعہ اور سورہ فاتحہ کی انتماع سے ایک خاص طور پر تمام ان مرومین کو شامل کیجئے کہ جو اسلام کا بالخصوص تشیعوں کا سالم چہرہ اور سالم چہرہ محفوظ رکھنے میں اور سالم چہرے کی تبلیغ میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور ان میں ایک بڑا نام جو ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں خبر ملی سید حسن رسولہ ان کو اپنے اس دعا مغفرت میں شامل کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحيم ان مرحومین کی نیت کی گئی ان سب کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوان اللہ علیہ وسلم ارشاد حضرت اہدیت پربادگار عالم اپنے اس کلام میں سورہ مائدہ کی چپنوی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے اب آیت آیتوں کو دیکھئے گا کہ اس طرح سے اللہ نے ان الفاظ کو اور ان پیغامات کو ترتیب کے ساتھ اور پھر نتیجہ ہے چپنوی آیت کے اندرہ چپنوی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو بات مومنوں سے ہو رہی ہے یعنی غیر مومنوں سے کوئی گلاشی کوئی نہیں ہے غیر مومنوں سے کوئی بات ہی نہیں ہے بات تو مومنوں سے ہو رہی ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے صاحبان ایمان میں یرتدہ من کمندینے اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا دین سے پھر جانے وعدوں سے بات ہو رہی ہے جو پہلے مومن ہوں گے بعد میں دین سے پھریں گے اچھا اگر یہ حدیث کہکہ میں بیان کرتا تو شاید یہاں نہ صحیح مگر جو دور بیٹھے مجلس سن رہے ہیں وہ کہتے کہ مولانا نے کیسی حدیث سنا دی کوئی مومن ہو کر بھی مرتد ہو سکتا ہے حدیث پر تاریخی کوئی صفحے پر تو اعتراض آ سکتا تھا کہ کوئی مومن ہو کر بھی مرتد ہو سکتا ہے یہ قرآن ہے بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مومن بھی ہو تو لازم نہیں ہے کہ اس کا دم بھی ایمان پر نکلے کہ وہ مومن رہا ہو اور پھر وہ مرتد ہو گیا یہ قرآن ہے اس سے تو انسان انکاری نہیں کر سکتا یا آئیواللہ دین آمنو مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمَنْ دِینِ میں نے اس مجلس کے لئے کچھ اور سوچا تھا مدد اس واقعے کو سننے کے بعد میں نے اپنے عنوان کو تقدیل کیا اے صاحبان ایمان مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمَنْ دِینِ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقُومِنْ مَایوس لوگوں سے تو اللہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مَایوسوں کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا ناؤمید ہونے والوں کو تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا اگر کبھی کسی ایک کو جاتے پہ دیکھو اور وہ جا بھی اپنے اختیار سے رہا ہو یعنی دین سے ہاتھ اٹھا رہا ہو ایمان سے ہاتھ اٹھا رہا ہو تو اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑھے گا اللہ کہہ رہا ہے میں ایک قوم کو لے آؤں گا جائے گا ایک آئے گی قوم سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ یا ایوہ الذین آمنو من یرتد منکم اندین فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِنْ پھر اللہ ایک قوم کو لے آئے گا اب اس قوم کے اندر چھے صفتیں ہوں گی یہ جو اب آنے والے لوگ ہوں گے یہ ایسے ہی لوگ نہیں ہوں گے یہ نشانیوں کے ساتھ جییں گے علامتوں کے ساتھ رہیں گے جی میں ایک ساتھا سا جملہ کہوں شناختی کاٹ کے مسلمان نہیں ہوں گے کردار کے مسلمان ہوں گے اور بعد بھی مسلمانوں کی نہیں ہو رہی مومنوں کی ہو رہی ہیں یعنی مومن بھی وہ مومن ہوں گے جو صرف نعرے نہیں لگاتے ہوں گے اپنے کردار سے ثابت کریں گے جو بول رہے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اب ان میں چھے صفتیں پائی جاتی ہوں گی سب سے پہلی صفت یوہبوہم وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے یوہبوہم اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا آپ اس کو مقدم اور مؤخر بھی کر سکتے ہیں یعنی کیونکہ اور آیات کے اندر مقدم اور مؤخر بھی ہوا ہے کہ یوہبوہم وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوں گے سب سے پہلی صفت اللہ ان سے محبت کرتا ہوں گے یوہبوہم وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تیسے صفت توجہ چاہوں گا میں آیت کو دوبارہ سے بہتر کر کے بیان کر رہا ہوں اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تیسے صفت وہ مومنین کے سامنے متوازے رہتے ہوں گے وہ تکبر مومنوں کے سامنے نہیں کریں گے ان کا سارا زور مومنوں پہ نہیں نکلے گا ان کی ساری طوانائیاں مومنوں پہ خرچ نہیں ہوں گی ان کا سارا غصہ آپس میں خرچ نہیں ہوگا سلوات پڑھے ذرا محمد وعالی عدلتن علی المومنین وہ مومنین کے آگے متوازے رہتے ہوں گے عائزتن علی الكافرین مگر متوازے رہنا ان کی عادت نہیں ہوگی متوازے رہنا ان کی ذمہ داری ہوگی ہم اپنی عادتوں کا بھی بعض وقت شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز کی عادت ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا رہا وہ اس سے چھٹکار نہیں مل رہا وہ ہم چھوڑ نہیں سکتے ہماری عادت ہے ہم تو اسی لہجے میں اور اسی انداز میں اور اسی طریقے سے ہی آگے چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا ورنہ تو ہمیں تشفی نہیں ہوئی بھئی شادمان رضا صاحب اگر وہ اس لہجے میں بات کرتے اور کلام پڑھتے تو ہمیں تشفی ہوتی آج آپ نے کیا پڑھ دیا ہمیں تو وہی سننا تھا یہ جو عادت بن جاتی ہے نا جو چیز اللہ ہمیں عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے عادت زدہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے یہ عادت زدہ لوگ اور ہیں عربی میں ویسے بھی معتاد اسے کہتے ہیں جو نشہ ہی ہوتا ہے معاف کی جگہ جو نشہ کا عادی ہو جائے نا اسے عادی اور اعتیاد اور معتاد اسے کہتے ہیں جس کی عادت کسی کام میں ایسی ہو جائے کہ اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہے وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا تو عادت اور ہے عبادت اور ہے اللہ ہماری نمازوں کو بھی عادت بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ ہماری نمازیں بھی عادت بن جائیں اسی لیے وہ صبح کی دو رکعت پڑھواتا ہے زہر کی چار رکعت پڑھواتا ہے عصر کی چار رکعت پڑھواتا ہے مغرب میں ایک رکعت کم پڑھ دیتا ہے عادت مدبنا لینا ورنہ تو عادت کے مطابق چار رکعت پھر دوبارہ چار رکعت پڑھواتا ہے اچھا صبح کی دو رکعت اونچی آواز میں پڑھنا ہے زہر اثر کو دھیمے آواز میں پڑھنا ہے عادت مدمنہ لینا کہ ہمیشہ اونچی آواز میں ہی پڑھتے رہنا ہے دن میں پانچوں نمازوں میں اپنی عادت کو بدلتے رہو اپنے طریقے کو بدلتے رہو تاکہ عادت نہ ہو رہو آئے یعنی دو سگے بھائی ایک ماں باپ کی اولاد ایک کراچی میں رہتا ہے ایک لاہور میں رہتا ہے لاہور والا کراچی والے کے پاس ملنے کے لیے آیا نماز زہر کے لیے دونوں نے مسلح بچھائے ایک دو رکعت پڑھے گا ایک چار رکعت پڑھے گا یہ اللہ عادت تڑھوانا چاہتا ہے عبادت کروانا چاہتا ہے ورنہ تو بھائی ایک ماں باپ کی اولاد ایک جیسی نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے یعنی ہر کچھ دیر کے بعد ہر کچھ انوان کے بدلنے پہ تمہارا طریقہ بدلنا چاہیے تاکہ تمہیں پتا رہے کہ یہاں اب یہ ذمہ داری ہے اب یہاں یہ ذمہ داری ہے جب اللہ نے سب سے مشکل نماز کے لیے فجر میں اٹھوائی دیا تھا تو چار رکعت پڑھا لیتا سب سے مشکل نماز اور سب سے کم رکعتیں اسے ہماری رکعتیں تھوڑی چاہیے ہماری حاضری چاہیے اور حاضری بھی اس کی مرضی کے مطابق چاہیے اپنی عادت کے مطابق نہیں چاہیے اب یہاں پر خبردار عزلت علی المومنین مومنین کے سامنے وہ متوازے رہتے ہوں گے مگر یہ عادت نہ بن جائے متوازے ہونا عزت علی الكافرین مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کریں گے یعنی یہاں مومن ہوگا تو ایک مرتبہ مسکر آ کے بات کریں گے اور مڑ کر دیکھا تو ایک کافر کھڑا ہے تو ان کا لہجہ بدل جائے گا یعنی جیسے ہی محاذ بدلا تو ان کا جہاد بھی بدل گیا یہاں جہاد تھا محبت سے بات کرنا وہاں جہاد ہے اکڑ کر بات کرنا کہیں محبت سے بات کرنا جہاد ہے تو کہیں اکڑ کر بات کرنا جہاد یہ ان کی چوتھی صفت ہوگی عزت علی الكافرین وہ کافروں کے سامنے اکڑ کر بات کرتے ہوں گے پانچویں صفت یجاہدونہ فی سبیل اللہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا وہ مومن ہوگئی نہیں کہ جو اللہ کی طرف سے پھر توفیقات کا شامل ہو توفیقات کا عنوان رکھے گا توفیقات کی عظمت پائے گا اس کی زندگی میں کبھی سستی نہیں ہوگی کاہل ہی نہیں ہوگی دو دن ایک جیسے گزر جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا سلوات پڑھے دا محمد و عالم ایک جیسے دو دن گزر گئے یہ کیسا مومن ہے مومن تو وہی نہیں کہ جس کی زندگی میں جہاد نہ ہو مسلسل جد و جہد کرنے والا ہوگا اور چھتی صفت یہ کہ وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگا دنیا کیا کہے گی لوگ کیا کہیں گے دنیا کیا باتیں بنائے گی دین پر دنیا بھاری اور لوگوں کو کیا جواب دوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ہاں تو یہ ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا کر لیا تو یہ ہو جائے گا یہ والی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہوتا مومن وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے چاہے دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے وہ تنہا بھی ہو تو حسینی نظر آتا ہو سلوات ہاتھی حدیہ کریں محمد یہ قرآن کی اس آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ ابھی تو تفسیر میں ہم جائی نہیں رہے یجاہدونا فی سبیل اللہ اس کی زندگی مکمل مسلسل جہاد پر مشتمل ہوگی جد و جہد کرنے والا ہوگا کوششے کرنے والا ہوگا تلوار چلانا ہی جہاد نہیں ہے بلکہ جہاد اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرنا کہنا تھا اب کسی کے پاس زبان اچھی ہے تو وہ زبان کا مجاہد ہے کسی کے پاس قلم اچھا ہے تو وہ قلم تو مجاہد ہے کسی کے پاس کہیں جا کے کھڑا ہو جانا اس کی ذمہ داری بنتی ہے تو وہاں چل کے جانا اس کا جہاد ہے کسی کے لیے ایک محفل میں خاموش رہنا ذمہ داری تھی تو خاموش رہنا جہاد ہے ہمیشہ عزیز آنے گرامی بولنے والا خدمت گزار نہیں ہوتا کبھی خاموش رہنے سے بھی خدمت ہوتی ہے ہمیشہ کچھ کرنے والا مجاہد نہیں ہوتا کبھی کچھ نہ کرنے والا بھی مجاہد ہوتا ہے یہاں مجھے کچھ نہیں کرنا تھا صلوات پڑھے محمد وعالی اللہ علیہ وسلم ججاہدونا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مسلسل کو جہاد کرنے والے ہوں گے اور کیا ہوگا لا یخافون لومت اللائم وہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے دنیا کیا کہہ رہی ہے تو لوگ کیا بولیں گے کس کس کو جواب دوں گا اس طرح کی گفتبو کرنے والا مومن نہیں ہوتا ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ جو چھے صفتیں اللہ بیان کر رہا ہے یہ سورہ مائدہ کی چپ ون بھی آیت اس میں جو چھے صفتیں مومنین کی بیان ہوئی ہیں کون سے مومنین وہ ان مومنین کی کہ جو ہارے ہوئے مومنین کو دیکھ کر جیتنے کا جذبہ رکھتے ہیں ہاں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی جیتنتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر جیتنے کا جذبہ بڑھائے کبھی کبھی یہ کیا ہے وہ مومن جو دین سے ہاتھ اٹھا لیں گے ان کے ہاتھ اٹھانے کے بعد پھر ایک اور مومن آئیں گے پھر کچھ اور مومن آئیں گے یعنی کچھ لوگ ہیں جو ناکام مومن ہوں گے مومن ہے نا بھئی یا ایواللہ دین آمنو کہہ کے اللہ بات کر رہا ہے اے صاحبان ایمان یہاں قرآن رکھا ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں کوئی دیکھتا جائے کہ میں کیا کہ کیا پڑھ رہا ہوں اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو مومنوں کی ایک اور قوم کو لے آئے گا یعنی یہ ممکن ہے کہ کچھ ہارے ہوئے مومن ہوں جو ایمان سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ ہارے ہوئی تو مومن ہیں وہ کون سے جیتے ہوئے مومن ہیں وہ ہارے ہوئے مومن جو ہارے ہوئے مومنوں کو دیکھ کر جیتنے کا جذبہ ایجاد کرے وہ مومن اور ہیں ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے کیا ہوتا ہے بعض اوقات تو کسی کو اچھا کرتا ہوا دیکھ کر ہمیں اچھا کرنے کا دل کرتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہے کبھی کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھ کر صحیح کرنے کا جذبہ ایجاد ہوتا ہے یہ اللہ جذبہ دے رہا ہے اگر تم کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھو کہ یہ بات اسے نہیں کرنی چاہیے تھی یہ کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا تو پھر اس کے بعد جو مومن سامنے آتا ہے وہ پھر پکا مومن سامنے آتا ہے اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو ان کے چانے کے بعد آئے گے وہ زیادہ پکے مسلمان ہیں وہ زیادہ پکے مومن ہوں گے اب جن میں یہ چھے صفتیں ہوں گی سب سے پہلی صفت اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا دوسری صفت اللہ بھی ان سے محبت وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے تیسری صفت وہ مومنین کے سامنے متوازے ہوں گے چوتھی صفت وہ کافروں کے سامنے متقبر ہوں گے پانچویں صفت وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جہد و جہد کرنے والے ہوں گے چھتی صفت وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں گے یہ جو چھے صفت ہیں نا تعلیٰ کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں یہ اللہ کا فضل ہے یُوتی ہے مہی شاہ جس پر وہ چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے سر فراز کر دیتا ہے یہ ہچ او پر نوی آیا تھا اب جن میں یہ چھے صفتیں پائی جائیں جو ایسے استقامت والے لوگوں مقاومت والے لوگوں سنوات پہزرہ محمد والے ہیں جو ایسے مقاومت والے لوگوں پھر انہیں تین ولایتوں کا صحرہ دیا جائے گا پھر ان کو تین ولایتوں کا متحمل شمار کیا جائے گا عزیز آنے کے نامی لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے مگر لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے چھے صفتیں ایجاد کرنا پہیں گے محمد الرسول اللہ کہنا آسان ہے مگر محمد الرسول اللہ کہنے سے پہلے چھے پچھلی صفتوں کو ایجاد کرنا پہے گا علی ان ولی اللہ کہنا آسان ہے مگر علی ان ولی اللہ کہنے سے پہلے خود کو مضبوط بنانے کے لیے پہلی چھے صفتوں کو بنانا پڑے گا میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا اب پہلی آیت جس میں چھے صفتیں بیان ہوئیں ہیں اس کے فوراں بعد باری آیت دیکھئے یہ کسے یہ نام مل رہا ہے یہ اللہ کی ولایت کسے دی جا رہی ہے جس کے اندر وہ پہلے چھے صفتیں بھائی جاتی ہیں جو اس سے پہلے والی آیت کے اندر تمہارا ولی اللہ ہے ورسولوہو اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے میں مختصر کہہ دوں تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے تمہارا ولی علی ہے یہ علی کی ولایت تک اگر کسی کو ولایتیں حاصل کرنی ہیں تو پہلے وہ چھے صفتوں کو حاصل کرے تو اسے علی نصیب ہو جائے سلوات پڑھ لیں محمد و حالی بسم زہرا کی وہ پردوس کا حبدار ہو جائے علی کا قبر میں یہ شخص کو زیدار ہو جائے بھائی کہیں کا ہو کہیں کا ہو کوئی بھی ہو اسے بچائیے کہ صاحبیں کردار ہو جائے واواز بلند نا رہے سلوات جی 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 یہ چھے صفتیں جن میں ہوں گی انہیں پھر یہ تین ولایتیں ملیں گی اللہ کی ولایت رسول اللہ کی ولایت اور حالت رکوم زکاة دینے والے علی کی ولایت اور جنہیں یہ تین پوری آیتیں کچھ پر بھی یہ پوری آیتیں انما ولی حکم اللہ سے لے کر اور ہم راکعون تک انما ولی حکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقینون صلاة ویتون تکاتا وہ ہم راکعون یہاں تک یہ پوری آیت ہے پچھ پر بھی آیت جسے آیے بل آیت کہا جاتا ہے اس آیت کا نام ہے آیے بل آیت اس کے بعد والی آیت دیکھئے جو نتیجے والی آیت ہے اور نتیجے والی آیت کیا ہے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَا وَرَسُولَهُ اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا ولی بنایا پہلی والی آیت کے اندر چھے سفتیں دوسری والی آیت کے اندر تین ولایتوں کا اعلان تیسری چھپن بھی آیت کے اندر رشاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنا مولا بنا لے اپنا ولی بنا لے اپنا سرپرز بنا لے بات رکھی نہیں ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور اسے اپنا سرپرز بنا لے جو صاحبِ ایمان ہے یعنی وہ اعلان ہے کہ تمہارا ولی اللہ اللہ کے رسول اور علی ہے یہاں اعلان ہو رہا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور علی کو اپنا ولی بنا لے فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ یہی تو اللہ کی جماعت ہے جو ہمیشہ غالب رہے گی سلوات پڑھ لے محمد وغالبون فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونَ پس بتحقیق اللہ کی جماعت ہم الْغَالِبُونَ وہی ہمیشہ غالب رہنے والی ہے اہلِ دقت تشریف فرما ہے ہم عربی گرامر میں اگر مقدم ہو جائے ہوا ہم ہما ہیا اگر مقدم ہو جائے جملہ اسمیاں پر آتا ہے یہ جملہ اسمیاں کا حصہ ہوتا ہے تو انحسار کا فائدہ پہنچاتا ہے وہاں پر ہی کا ترجمہ ہوگا اور بس کا ترجمہ ہوگا یعنی اگر ہوتا نا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهَ الْغَالِبُونَ ہم مسئلن اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کی جماعت غالب رہے گی غالب رہیں گے یہ تو یہ ہوتا کہ اور بہت سارے لوگ غالب رہیں گے یہ بھی غالب رہیں گے یہ غالب رہیں گے یعنی اور بھی غالب رہیں گے لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ غالب رہیں گے کہ یہی غالب رہیں گے کامیاب اگر کوئی رہنے والا ہے تو وہ ہے جو اللہ کی جماعت ہے تو عزیز آنِ گرامی یہ تو تیہ ہے یہ تو تیہ ہے کہ حضباللہ اگر اللہ کی جماعت اگر بنے گی تو وہ انہیں میں سے بنے گی جنہیں اللہ رسول اور علی کی ولایت حاصل ہے ان سے ہٹ کر کوئی حضب اللہ ہوئی نہیں سکتا سلوات پڑھیں رہا محمد و عالی قرآن کہہ رہا ہے کہ غالب رہیں گے حضب اللہ اللہ کی جماعت غالب رہے گی اور حضب اللہ کون ہے جس کے پاس اللہ رسول اور علی کی ولایت جن کے پاس اللہ رسول کی ولایت ہے علی کی ولایت نہیں ہے وہ حضب اللہ ہوئی نہیں سکتے تو غالب کیسے ہوں گے تو جب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ حزباللہ وہ ہے جس کے پاس تین ویل آیتیں ان شرائط کے ساتھ جو پچھلی آیت میں بیان ہو گئی تو جو حزباللہ ہوگی وہی غالب ہوگی تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا تو کسی شہادت پہ مجھے مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد مجھے غم مجھے افسردہ ہونا چاہیے کہ میرا کوئی بزرگ میری کوئی شخصیت مجھ سے رخصت ہو گئی مجھ سے جدہ ہو گئی یہ بات بالکل صحیح ہے مگر کسی شخصیت کے دنیا سے جانے پر بہت اچھا جملہ میں ایک بزرگ کا آپ کے خدمت میں حدیعہ کر دوں وہ فرمانے لگے کہ شہید حسن نصر اللہ چلے گئے مگر ان کا اللہ ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد یہ جو سوچ ہے نا کہ ہمارے بڑے سے بڑے لوگ بھی اگر چلے جائیں تو یہ جان لیا جائے کہ ان کا مولا ہے اور ہم ان کی وجہ سے مولائی نہیں تھے ہم ان کے مولا کی وجہ سے مولائی تھے جب ہم ان کے مولا کی وجہ سے مولائی ہیں تو پھر آج وہ صرف روح ہو گئے اپنی جان دے کر اپنی جان کا نظرانہ دے کر مجھے اور آپ کو بھی عرضو کرنا چاہیے ہیپیٹائٹیز بی میں مریں یہ کونسا ہونر ہے ایکسیڈنٹ میں مریں یہ کونسا کارنامہ ہے دیوار گر جائے دب کر مر جائیں یہ کونسی موت کا عنوان ہے موت تو وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں آتی ہے اور جاتے ہوئے ضمیر بھی مطمئن ہو اور خاندان بھی سر فرق سے بلند کرتا ہو کہ ہمارا عزیز شہید دنیا سے گیا ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آلیم عزیزانِ گرامی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے مجھے امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے دعا کریں کہ یہ جو عرضو ہے میری اور آپ کی ہم سب کی ہم اپنی آنکھوں سے حضرت کی چہرہ انور قادی دار کریں بہت جلد امام آنے والے ہیں اور حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں چہروں سے نقابیں اتبنا شروع ہو گئی ہیں جو صحیح ہیں وہ بھی روشن ہو رہے ہیں کہ کون صحیح ہے اور جو غلط ہیں وہ بھی روشن ہو رہے ہیں کہ کون غلط ہیں یہ جو مخلوط ہو گیا تھا معال یہ جو گدلہ ہو گیا تھا پانی یہ جو حق اور باطل کا اختلاط ہو گیا تھا سچ اور جھوٹ کا اختلاط ہو گیا تھا مکس ہو گیا تھا کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے حق کو باطل اور باطل کو حق صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے کی اور پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ باعث سائستہ روشن ہوتی جا رہی اب واضح ہو جائے گا کہ کون ہے کہ جو ظاہری طور پر مقامت مقدسہ کا محافظ ہے اور کون ہے کہ جو حقیقی طور پر محافظ ہے اور ان لوگوں سے جن کو منافقین کہا جاتا ہے یہ چہرے بدلتے ہیں مزاج نہیں بدلتا افراد بدلتے ہیں عادتیں نہیں بدلتا بہت سارے لوگ شاید دو سو سال پہلے منافق تھے تو کیا ان کے مرنے سے منافقت ختم ہو گئی منافقت تو ایک کیفیت کا نام وہ کیفیت تو ہر دور کے انترائے گی ایمان بھی ایک کیفیت کا نام ہے سروار پڑھے گا محمد ایمان والے بھی آتے رہیں گے اور ایمان والے بھی جاتے رہے ہیں اور ایسے ہی منافقین بھی جاتے رہے ہیں اور منافقین آج بھی ہمارے درمیان ہوں گے یہ جو بظاہر اپنے آپ کو کہ ہم وارث ہیں مسلمانوں کے اور ہم وہ واضح ہوتا جا رہا ہے روشن ہوتا جا رہا ہے چتیس سے زیادہ اسلامی عرب اسلامی ممالک جس جو ان کا ربیہ ہے وہ بھی سامنے ہیں اور چند عجم اسلامی ممالک اور چند عرب اسلامی ممالک کے جو انداز اور طریقے ہیں وہ بھی سب پر روشن ہیں لیکن ہمیں اس سے کیا کوئی بھی ساتھ نہ دے قرآن کو کہہ رہا یہ ملامت کرنے والوں کے ملامت سے خوفزتہ نہیں ہو کیا خوب جملہ ہے کسی اہل سنت علم دین کا ظاہران مودودی صاحب کا جملہ آئے کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ جب صحابہ اکرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی تو حسین نے کیوں کر لی انہوں نے فوراں فرمایا کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو صحابہ نے کیوں کر لی ایک سلبات پڑھ لے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں جب ہمیں ان کی قبر میں نہیں جانا تو ہم ان کی بنیاد کے اوپر اور ان کی وجہ سے تو اپنی ذمہ داریوں کا داری کریں گے جب سب کو جانا ہی اپنی اپنی قبروں میں تو یہ وقت امتحان کا وقت ہے مشکل گھڑی ہے میری اور آپ کی ایک آزمائش یہ ہے کہ ہم جس وطن میں ہیں اسی وطن میں رہیں گے یہاں سے ہم جانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم جانے والے نہیں ہیں جی اگر ہم لبنان میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہم میں سے ہی کوئی حزباللہ کا سربراہ ہوتا ہمارے ہی علماء میں سے کوئی حسن نصرلہ ہوتا وہ اگر سید حسن نصرلہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہوتے تو وہ یہاں کے مطابق ذمہ داری ادا کرتے ہیں اب یہ تو نہیں ہوگا کہ پاکستانی جال چل جائیں گے لبنان میں اور لبنانی آ جائیں گے پاکستان میں جس سے اللہ نے جہاں مبوس کیا ہے اس کی ذمہ داری بھی وہیں ہی بنتی ہے لہٰذا ہمیں یہاں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہیں وہ وہاں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے ہیں کوئی اور کسی م fallait ملک میں کوئی اور بیٹھ کر کسی اور ملک میں اور ہر شخص کو اللہ کی جماعت کے اندر آنا ہے اللہ نے صحیح بات ہے کہ فرقوں میں تقسیم نہیں کیا اللہ نے ایک جماعت بنائی ہے ایک ہی جماعت اللہ کی وہ ہے حضباللہ حضباللہ سے مراد لبنان میں موجود ایک جماعت ہی نہیں ہے ممکن ہے اس قرآن کی زبان میں اگر ہم سوچیں تو ہم سب حضب اللہ ہیں اگر قرآنی ہیں ہم لوگ ہم فرزندانِ توحید کریں سلوات پڑھ لیے گا محمد تو ہم سب کے سب حضب اللہ ہیں لہٰذا یہاں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کو عطا کرنے والا بھی حضب اللہ ہے اور وہاں بیٹھ کر اپنی ذمہ داری کو عطا کرنے والا بھی حضب اللہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی فارم فل کریں گے تو حضب اللہ کہلائیں گے ہم نے بہت پہلے فام فل کر دیا علم آہد یا بنی آدم اللہ نے بہت پہلے ہم سے فام فل کروا لیا ہے علم آہد یا بنی آدم اللہ تعبدو شیطان اے بنی آدم کیا تم سے ہم نے فام فل نہیں کروایا کہ تم شیطان کی پیرہ بھی نہیں کرو گے یہ تو قرآن ہے نا بھئی اللہ نے ہم سے آہد لیا ہے اللہ نے ہم سے دستخد لیا ہے کب لیے کہاں لیے یہ بچہ سوال کر سکتا ہے کہ کب لیا بھئی اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا ہے تم سے پیمان باندھا ہے تم سے ہم نے اگریمنٹ کیا ہے بھائی کہ تم شیطان کی پیروہ نہیں کروگے تم اللہ کی اطاعت میں رہوگے تو کب ہوا تھا یہ کہاں ہوا تھا یہ وہ جو یومِ علاست جب ساری روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ خلق کیا یعنی میرے اور آپ کے پردادہ اور میرے اور آپ کے پڑپوتے ہم سب ایک ساتھ بنے تھے شاید کسی بچے کے لیے کوئی نئی بات ہو ہماری اجداد کی روحیں ہماری نصروں میں آنے والے لوگوں کی روحیں وہ سب ایک ساتھ خلق ہوئی تھی یہ اللہ نے طے کیا کہ کس کو پوتا بنائے کس کو نوازہ بنائے کس کو نانا بنائے کس کو بردادہ بنائے یہ اللہ نے پھر بدنوں کو علیدہ علیدہ بھیجائے لیکن روحیں ساری ایک ساتھ بنی ہیں تو جب ساری روحوں کو اللہ نے خلق کر لیا تب سب سے ایک ساتھ احد لیا تھا کہ تم فطرتاً محتوحید پرست ہو شیطان پرست رہی ہو ہم فطرتاً مباہد ہیں ہماری روحوں سے وعدہ ہوا ہے ہم اللہ سے ہٹ کر نہیں سوچ سکتے ہیں ہم اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر نہیں سوچ سکتے ہیں ہم سب فطرتاً توحید پرست ہیں اب بوہر بات ہے کہ کوئی کب آ گیا دنیا میں کوئی کون کب آئے گا دنیا میں لیکن ہم سب سے ایک ساتھ وعدہ لیا گیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے تم صرف رحمان کی پیروی کرو گے تو حضب اللہ پوری دنیا میں اللہ کی خاطر جینے والے کو کہا جاتا ہے سلوار پڑھ لے محمد